یہ پہلا بیچ تیار ہو گیا ہے چھوڑے کا یہ جو ہے پہلے بیچ میں سے ہے آج اس مالکم لوگ یہاں سے اٹھا لیں گے دھوپ میں سے یہ ریڈی ہے اس کو ہم بوریوں کے اندر بھر کے رکھ لیں گے یہاں سے اس کو اٹھا کے پہلے یہاں پہ اس کو ڈھیر لگائیں گے اس ڈھیر میں سے بوری ہیں پھر ہم بھریں گے اس کے اوپر ہم لوگ بچھاتے ہیں ایک جور وغیرہ کو چھوڑے کو اس کو اپنی زبان میں تردی بولتے ہیں یہ پورے کا پورا جو آٹھ کنال کی یہ جگہ ہیں یہ سارے کی ساری فیل ہو گئی ہے کمپلیٹلی اس کے بعد وہاں سے ہم پہلے دن کا مال اٹھائیں گے اور اس جگہ پہ دوبارہ نیا چھوڑا ڈال دیں گے خوش کھانے کے لئے چھوڑا بوائل کر کے یہاں لائیں گے ان تریوں کے اوپر یہ الحمدللہ سارے کا سارا ایریا فیل ہو گئی ہے یہ آج ساتھوں دن ہے چھوڑے بنائے ہوئے یعنی جو پہلا بیچ تھا وہ آج ریڈی ہو گئے ہر ساتھوں دن ہم پہلا بیچ اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت رنگ ہے یلو کلر ہے پاکستان میں جو چھوڑا بکتا ہے اس کا بلیک کلر ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ یہ والا چھوڑا انڈیا بھیجتے ہیں اس لئے اس کا کلر یلو ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیمانڈ یلو کی ہے اور انڈیا کی ایلیٹ کلاس اس کو بائی کرتی ہے عام لوگ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ کافی مہنگا ہوتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس سائٹ پہ یہ سارا چھوڑا ہے چونکہ ڈائی چیز ہوتی ہے یہ سٹور بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ زیادہ مقدار میں بناتے ہیں خجور تھوڑی مقدار میں بناتے ہیں جو لوکلی بک جاتی ہیں یہ ہمارے ستاجی ہیں یہ کشمور زلا ہے سندھ کا وہاں سے آئے ہیں کیوں سا جی کاندھ کورٹ سے زلا کشمور ہے تحصیل کاندھ کورٹ ہے پرہ کرز ہاں کھاسی یہ خجور ہے جس کی میں ڈیلی تصویریں شیئر کر رہا ہوتا ہوں عورتیا بہت عورتیا یہ ایک ہمارا کھوٹا ٹائپ مزدور ہے اس کو مزاق میں ہم کہتے ہیں یہ سیریس نہیں لینا ہاں جی ہاں نویل حکم کرو یہ ایک خجور ہے جی اب یہ دو دن پہلے اس کو کٹا تھا نویل کھوٹا ٹائپ سو؟ ملتا وہاں ڈیلی ڈڈا 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 یہاں بڑھ چٹی ہے اس کو دھلے لے تو اس کو ہونے سوریش نہیں کی ہاں؟ ہاں؟ ہونے سوریاں لکھا رکھتا ہوں ہی نہیں یہ جکھتا ہوں ملی خان غازی یہ پینٹ تیار بھئی ہے یہ ساری ترین تیار ہیں یہ بھی میں خیلے تیار ہیں تیار ہے لیچاگ انو آئی ساری یہ کو دھپ نہ لواؤ یہاں پہ ہم لوگ ساری سارا دی پیلا بیچ ریڈی ہوئے یہاں پہ اس کو کٹھا کریں گے بلک میں یہاں پہ یہاں سے بوریاں بھریں گے باقی یہ ڈوکا پڑھا ہے کال جو ہم کٹ کے لائے تھے ماشاءاللہ سے میں آپ کو سائز دکھاتا ہوں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اس سائز کا ڈوکا نہیں ہے کہیں بھی بھی یہ آپ دیکھیں میری انگلہ ہے تین انچ کی انگلہ ہے تقریباً یہ تقریباً کم ہو بیش ڈائی انچ کا سائز ہے اس کا اب جو خجور بنتی ہے اس طرح کا یہ جو ہے اس طرح کے دانہ ڈوکا جو اس کی خجور اچھی بن جاتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈنگا ڈنگا روکا یہ والا اب اس کی بہت اچھی خجور بنے گی دیکھیں آدھی آلیڈی بن چکی ہے آدھی دھوپ میں بن جائے گی یہ دیکھیں جی یہاں جو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو یہاں سے جو خجور والی ڈوکیوں اس کو الگ کر کے اس طرف ڈال دیتے ہیں جو باقی ڈوکیوں ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پہلے واش کرتے ہیں یہاں صاف پانی میں واش کرنے کے بعد یہاں پہ ڈالتے ہیں یہ یہ ہے یہ بھی صاف پانی یہ بہت دیکھیں آپ اس کے لئے نظر آ رہا ہے تو یہ پھر پانی اس کے اندر بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ وہ ٹوکیوں پڑی ہیں ٹوکیوں میں رکھ کے ریڈی میں ڈال کے وہ اس طرف لے جاتے ہیں خوش کرنے کے لئے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اور بیک سائٹ میں ہمارا میک میں خوراک ہے ہمارے لانگری صاحب ہیں خان محمد وہ بیٹھے ہیں یہ ادھر کھانا بناتے ہیں موسم آج کافی اچھا لگ رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ بارش نہ آئے کیونکہ بارش آتی ہے تو یہ جو چھوارا ہے یہ خراب ہوتا ہے سپیشلی خجور بلکل خراب ہو جاتی ہے جو فریش بوائلڈ چھوارا ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے جو بلکل ریڈی ہو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا تو جناب یہ ہے ہمارا سارا سیٹ اپ انشاءاللہ مزید بھی اس سیزن میں پندرہ سے بیس ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اور فیس بوک کے اوپر بھی تو آپ کنیکٹڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ خجور ہمارے پاس آویلیبل ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میرا نمبر زیادہ در لوگوں کے پاس ہے ارڈر کر سکتے ہیں خجور تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گی چھوارا آویلیبل ہو کریں خجور دو تین مہینے میں ختم ہو جائے گی موسیقی 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 بڑے خوشگوار موڈ میں میرے ورکر آج کیونکہ ان کو ہم نے کبھی تانگ نہیں کیا خوش رکھتے ہیں ان کو ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں کبھی ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ورکر ہیں یا مالک کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بالکلی اچھے انداز میں ہاں ٹھیک ہے گنوان جاؤ اے ریشم خانے ہاں ریشم تیری ویڈیو ہے حکم اوردو کیا لکھر کار نا خیر تڑی جہاں شادی کاب ہے تمہاری شادی کاب ہے مرم دباد مرم دباد اپنی بگم دے نا کونیا کوئی پتہ نہیں خارج کاب ہے مرم کار 걸م اے ریشم باہتنے میں نظام کیے جاتے ہیں یہ چیت کے لینا بھی ہے یہاں دیکھتے ہیں یہی آدھا دھو لے نہیں جیتے رخاص پیار یہ لوگ کام کرے ہیں مزھور ہیں گھنٹے نہیں دیو یہ لوگ کام کرے ہیں مزھور ہیں اس نے مجھے